اسلام علیکم آدھا آپ دامنر شاہد خبرنامہ میں آپ خیر مقدم شروعات میں ہیڈلائنس پر ایک نظر روایت کو برقرار رکھتے ہوئے وزیر اعظم نرندر موڈی نے گجرات میں فوجوں کے ساتھ دیوالی منائی سرحدوں پر ایک انچ زمین پر بھی سمجھو ہوتا نہیں کیا جا سکتا لوگ ملک کے دفاع کے لیے فوج کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں وزیر اعظم نرندر موڈی دپاولی کا پروہ آپ لوگوں کے بیچ مناتا ہوں تو میری دپاولی کی مٹھاس کئی گنا بڑھ جاتی ہے مشرقی لڈاپ میں بھارت اور چین کے ماں بین تناؤ کم بھٹھائیوں کے تبادلے کے بعد فوجی اہلکاروں نے مشرقی لڈاپ کے ڈیمچوک سیکٹر میں گشت شروع کر دی بی جی پی لیڈر اور میمبر اسمبلی نگروٹا دویندر سنگرانہ فوت آخری رسومات آبائی علاقے میں ادا وزیر اعظم نرندر موڈی امیت شاہ لیٹننٹ گورنن منوی سنہ سمیت دیگر سیاسی لیجران کا اظہار دو روشنو کا تہوار دیوالی جمہو کشمیر میں انتہائی جوشنو خروش کے ساتھ منایا گیا مندروں میں پوجا پارٹ کا خصوصی احتمال مکانوں دکانوں پر چراغ گاب کیا گیا تھا کشمیر کی اکسریتی برادری ایک دن کشمیری پندیتوں کے حجرت پر افسوس کریں گے ان کے بغیر کشمیر نامکمل دفعہ تین سو ستر کی منصوبی کے بعد مصبت تبدیل یا رونما اس سے کشمیری مسلمان سمیت عام لوگ خوش جتندر سنگ اور کلگام سوپور اور انتناگ میں آپ کی ہولناک واردات رونما چار مکانات گاو خانہ دو دکانوں اور مسجد شریف کو نقصان اب پیشے ان خبروں کی تفصیل ہندوستان اپنی سرحدوں پر ایک انٹ زمین پر بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا کی بات کرتے ہو وزیر عظم نریندر موڈی نے کہا کہ لوگ ملک کے دفاع کے لیے اپنی فوج کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہندوستان دفاعی شعبے میں ایک بڑے عالمی خلاڑی کے طور پر تیجی سے ابر رہا ہے اور اس کی سیکیورٹی فورس کی صلاحیتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں وزیر عظم نریندر موڈی نے کہا کہ ہم امن میں یقین رکھتے ہیں اور مسلح افواج کے پاس طاقت اور حکمت عملی ہیں کہ وہ کسی بھی شخص کو محتوڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں جو قوم پر بری نظر ڈالتا ہے تفصیلات کے مطابق فوجوں کے ساتھ دیوالی مرانی کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے وزیر عظم نریندر موڈی نے جمعیرات کی شام گجرات کے کچھ علاقے میں سرحد پر فوجوں کے ساتھ دیوالی منائی اس موقع پر انڈو تیبتی بارڈر پولیس کے لباس میں ملبوس وزیر عظم نریندر موڈی نے فوج اہلکاروں میں مٹھائیاں تقسیم کی جبکہ بعد میں ایک تقریب سے خطاب کیا مشرقی لڈاک میں بھارت اور چین کے مابین تناؤ کم ہونے اور فوجوں کی دستبرداری کے بعد بھارتی فوجوں نے مشرقی لڈاک کے ڈیمچوک سیکٹر میں گشت شروع کر دی یہ پیش رفت اس وقت ہوئی جب بھارت اور چین نے ڈیمچوک اور ڈیپسانگ سیکٹروں میں لائن آف ایکچول کنٹرول کے بارے میں اپنے تصور کے مطابق منقطع اور مربوس گشت شروع کرنے پر اتفاق کیا مشرقی لڈاک کے ڈیمچوک سیکٹر میں بھارتی فوجوں کی گشت جمعہ سے شروع ہو گئی ہیں فوج کے ذرائع نے بتایا کہ ڈیپسانگ سیکٹر میں گشت جلد شروع ہونے کی امید ہیں مربوس گشت کا مطلب یہ ہوگا کہ دونوں اطراف کو گشت کے نظام الاؤقات یا دونوں اطراف کے بارے میں معلوم ہوگا اسے قبل جمعہ رات کو دونوں ملکوں کی فوجوں نے دیوالی کے موقع پر لڈاک سیکٹر کے مختلف سرحدی مقامات پر مٹھائی کا تبادلہ کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے سینئر لیڈر اور ممبر اسمبلی نگروٹا دوندر سنگرانہ جمعہ رات کی رات دیر گئے فوت ہو گئے جس کے بعد جمعہ کے بعد دوپہر ان کی آخری اسرومات ادا کی گئی اسی دوران وزیر عظم نریندر موڈی امیس شاہ لیکٹنین گورنر منو سنہ سمیت دیگر سیاسی لیڈران نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے گمزدہ خاندان کے ساتھ تازید کی ہیں دوندر سنگرانہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ کافی عرصہ سے علیل تھے جس کے بعد جمعہ رات کی شام انہوں نے فرید آباد کے ایک نیجی اسپتال میں زندگی کی آخری سانس لی رانہ جو کی بی جے پی کے ساتھ وابستہ تھے اور انہوں نے خالیہ میں نگروٹا جمعہ سے اسمبلی انتخابات میں جیت درج کر لی ہے اسی دوران وزیر عظم موڈی وزیر داقلہ امیس شاہ لیکٹنین گورنر منو سنہ اور دیگر سیاسی جماعتوں کے لیڈران نے دکھ کا اظہار کیا ہے وزیر عظم نریندر موڈی نے دویندر سنگرانہ کے انتقال پر گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے موڈی نے ایکس پر لکھا کہ دویندر سنگرانہ کی ناغہانی موت صدمے کی بات ہیں وزیر عظم نے مزید کہا کہ اس گم کے وقت میری ہمدردی ان کے خاندان اور خامیوں کے ساتھ ہیں روشنی کا تہہار دیوالی پورے جمعوں کشمیر میں انتہائی جوشو خروش کے ساتھ منایا گیا جس کے دوران وادی کشمیر میں مقیم پندتوں سکھوں گے ریاستی ہندو شہریوں اور سیکریٹی فورسز اہلکاروں نے پٹا کے سر کیے اور آتش بازیوں کا برپور مظاہرہ کیا جبکہ اس موقع پر مندروں میں پوجہ پارٹ کا خصوصی احتمام بھی کیا گیا دیوالی کے موقع پر وادی کشمیر کے کئی علاقوں میں ایک مرتبہ پھر مذہبی باعش چاری کی دیوائیات کو دوراتے ہوئے مسلمانوں نے ہندو کے گھر جا کر انہیں مبارک بادی اور مٹھائی یا وطحہ تقسیم کیے ہندو اکیدے کے مطابق دیوالی کا تیوہار ہندو کے اوتار رام چندر جی کی بنواز سے چودہ سال بعد گھر ایودیا واپسی کے طور پر منائے جاتا ہے دیگر ریاستوں اور جمع مصوبے کے ساتھ ساتھ دیوالی کے حوالے سے وادی میں رہنے والے ہندو برادری سے وابستہ لوگوں میں انتہائی جوش و خروش نظر آیا اور اب کی بار بھی ہز روایات یہ تیوہار مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا گیا اس سلسلے میں جمعیرات کی شب سے ہی وادی کے مختلف علاقوں بالخصوص سری نگر شہر میں قائم مندروں میں پوجہ پارٹ اور بجن کیرتن کی خصوصی تقاریب کا انقاد کیا گیا کشمیر کی اکثریتی برادری ایک دن کشمیری پنڈیتو کے ہجرت پر افسوس کرے گی کی بات کرتے ہوئے مرکزی وزیر جتندر سنگھ نے کہا کہ کشمیر ان کی موجودی کے بغیر نامکمل ہیں انہوں نے کہا کہ جمع کشمیر میں دفعہ تین سو ستر کی منصوبی کے بعد سے اہم مضبط تبدیل یارونما ہوئی ہیں اور اس سے کشمیری مسلمانوں سمیت عام لوگ خوش ہیں میاموریل کالیج میں ماتا سرسوٹی آڈیٹوریم کا افتتہ کرنے کے بعد ایک ہتاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر جتندر سنگھ نے کہا کہ کشمیری پنڈیتو کی موجودگی کے بغیر کشمیر اب کشمیر نہیں رہا کشمیر جس جامعہ ثقافت کے لیے پہلے سے جانا جاتا ہے وہاں کشمیری پنڈیت برادری کی موجودگی کی وجہ سے ممکن ہوا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے یہ کہنے میں کوئی ہشکی چاہت نہیں ہے آرثوڈوکسیا باغی ہونے کے باوجود میں نے کہا ہے کہ وہ دن آئے گا جب کشمیر کے اکثریتی برادری کو ہجرت پر افسوس ہوگا جنوبزر کلگرام، انہتناگ اور شمالی قضبہ سوکور میں آگ کی تین الگ الگ وارداتوں میں چار یائشی مکانہ، دو دکانے اور گاؤخانہ جل کر خاکستر ہو گئے جبکہ مسجد شریف کو بھی نقصان پہنچ گیا ہے جس دوران ان میں موجود لاکھوں روپے مالیت کا سامان راکھ کی دیر میں تبدیل ہو گیا تفصیلات کی مطابق کلگرام جلال کے دیدر کوٹ علاقے میں آگ کی ایک خولناک واردات رونما ہوئی نمائید نے انشاء دین کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ علاقے میں جمعیرات کی رات دیر گئے اس وقت سنسنی کا ماحول فیل گیا جب ایک رہائشی مکان سے آگ نمدار ہوئی انہوں نے کہا کہ آگ جو ہی لگی تو وہاں مقامی لوگوں نے محکمہ فائر اینڈ امرجنسی سروس کو متعلق کیا جس دوران انہوں نے موقع پر پہنچ کر آگ بجانے کے لیے کاروائی شروع کر دی اور جب تک آگ پر کابو پا لیا گیا تب تک چار دانچے بشمول تین ڈبل منزلہ مکانات اور ایک گائے کے شیڑ کو نقصان پہنچا انہوں نے کہا کہ آگ کی اس واردات میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا جبکہ آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ معلوم ہوتی ہیں اسی دوران سوپور کے تارزو گاؤں میں آج علل صبح آتی زدی کے واقعے میں دو دکانوں کو نقصان پہنچا حکام نے بتایا کہ آگ لگنے کی وجہ معلوم کی جا رہی ہیں جبکہ آگ پر کابو پا لیا گیا ہیں انہوں نے کہا کہ آگ کی اس واردات میں دو دکانیں خاکستر ہوئی اور ان میں موجود سازو سامان راک کی دیر میں تبدیل ہو گیا ادھر کھنا بڑا نتناگ میں بھی جمعے کے بیدو پہر آگ کی ہولناک واردات میں ایک رہائش مکان اور ایک مسجد شریف کو نقصان پہنچ گیا ہے کامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی کل پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ